ایم ایف کی شرط وفا کی حکومت گیس بم گرانے کے لیے تیار سوی نوردن نے ایک ہی سال میں گیس کی قیمت میں تیسرا بڑا اضافہ مانگ لیا نوردن کمپنی کی چار ہسار چار سو نواسی روپے فری ایم ایم بی ٹی یو قیمت کی تجویز قیمت بڑھنے سے بیلوں میں مزید اوستن ایک سو پچپن فیصد تک اضافہ ہوگا اور گراج لاہور میں سماک کرے گا اس سے پہلے ایک سال میں چھ سو فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے ذرائع کی مطابق اضافے کے باوجود کمپنی اپنا خسارہ کم نہیں کر پائی اوگرا سماد صرف قانونی کاروائی پوری کرنے کا ذریعہ ہے ایم ایف ڈیمانڈ پر یکم جولائی سے ہر صورت گیس قیمت بڑھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے بہشت گردوں کا پاکستان کے خلاف افغان سرسمین کا استعمال سیکیارٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی ویڈیو لیک ویڈیو میں تحریک طالبان افغانستان کا سرغنا حافظ گل بہادر پاکستان پر حملے کی ہدایت دے رہا ہے طالبان کمانڈر نے دہشت گردوں کو کہا آپ نے پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملہ کرنا ہے منصوبے کے مطابق چھے روکٹ چلانے والے اور چھے معاملین ہوں گے پاکستان میں داخلے اور زخنیوں کو پیچھے نا چھوڑنے کی ہدایت بھی دی گئی ویڈیو میں دہشت گرد پاکستان کے خلاف لڑنے پر رضا مند دکھائی دیتے ہیں افغان حکومت ویڈیو کے حوالے سے خاموش ہے گوادر بندرگاہ کو ریلوی نیچورک سے جوڑنے کا پلان ریکرڈک کو گوادر بندرگاہ تک ریل روڈز نیچورک کے ذریعے رسائی دی جائے گی عزیز عاظم نے حکمت عملی بنانے کی ہدایت کر دی عزیز عاظم شہباز شریف کی زیرے صدارتی جلاس شہباز شریف نے کہا بلوچستان میں موادنیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مواصلات کا انفرسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا دوانے صدر میں اعلیٰ ترین اسکری احساسات دینے کی تقریف صدر عاصف علی سرداری نے تینوں مسلحہ فائد کے اکتالیس افسران کو ہلالی امتیاز ملٹری سے نواسا کیپٹن عبدالولی شہید کا ستارہ بسالت ان کے والد نے وصول کیا صدر نے شہید کے والد کو گلے لگایا کھراجی عقیدت پیش کیا کیپٹن عبدالولی آٹھ ستمبر دوہسار بائیس کو شمالی وزیرستان میں شہید ہوئے بانی پی ٹی آئی کی خلاف سائفر کیس میں منگل تک اچھی خبر ملے گی بانی پی ٹی آئی ڈاؤنما شیر افسر مروت کا دعویٰ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی کیسز انتقامی کارلوائیاں تھی کیسز میں بکلا کو جراہ کا حق نہیں دیا کیا مینڈر چوری کی ریکبری کے لیے پلین بنا لیا تیس مارٹ سے آغاز کریں گے خیبر پخت انفاق کابینہ میں مشتاق انی کی شمولیت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے بات کروں گا خوجی عدالتوں کے خلاف اپیلے سپریم کورٹ کا چھے رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا جسٹس حمید الدین خان بینچ کے سربراہ جسٹس محمد علی مصر جسٹس سید حسن عزرزوی جسٹس شاہد وحید جسٹس مسرد حلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان بینچ کا حصہ ادھر جانر ریٹائر کمر جاوید باجبا فیض حمید صحفی شاہد میں اطلاع جاوید چودری کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر بھی سماعت آج ہوگی عدالت میں تمام فریقین کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں غلام نبی میمن پھر آئی جی سیند تائینات پر فاقی حکومت کی منظوری کے بعد نوٹسکیشن جاری غلام نبی میمن بطور ایگزیکٹیو ڈائیکٹر سٹیٹ لائف انفیورنس کارپوریشن خدمات سر انچام دے رہے تھے موجود آئی جی سیند رکپت مختار کو اسٹیبلشمنٹ دویئن رپورٹ کرنے کی ہدایت حیبر پختونخواہ کے مشیر اطلاع پر اسر سیف کا پروے صلاحی پر تشدد کا الزام کہتے ہیں پروے صلاحی کے ساتھ ہڈیالا جیل میں پنجاب حکومت کا رویہ تشویشناک ہے مریم نواز ذاتی انتقام کو لے کر سیاسی مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں ادھر وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا بریستر سیف کو جیل رپورٹ پڑھنے کا مشورہ کہا مریم نواز اتنی ویلی نہیں کہ تانگا پارٹی کے ہر کارندے پر نظر رکھیں بریستر سیف پروے صلاحی کا علاج کرانے کی بجائے اپنے وزیراعلا کا علاج کروائیں جو افسران کو اینٹے مارنے کے مشورے دے رہے ہیں مسیریعلا پنجاب کا دھاتی تار بنانے بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن اور زیرو ٹولیرنس پولیسی اپنانے کا حکم مریم نواز شریف کاپت انگبازی کے پی درپے واقعات پر اظہار تشویش کہا کیس ریجسٹر کرنا کافی نہیں مرزمان کو سزا بھی ہونی چاہیے مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس امن و امان کی صورتحال کا جائزہ اسلحے کی نمائش روکنے کا حکم جرائم کی روزانہ کی بنیاد پر ریکورٹ طلب تعلیمی داروں میں منشیات کی آن لائن تردفیل روکنے کا قانونی میکنزم واضح کرنے کی ضرورت پر جوڑ پتنگ بازی ایک اور جان نگل گئی سرگودہ میں بچہ پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جان بہت بچہ پتنگ پکڑنے کے لیے ہمسائیوں کی چھت پر گیا تھا لوہے کے رات سے پتنگ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا آئرن روڈ ڈہائی وولٹیج تاروں سے ٹکرانے کے بعد بچے کو کرنٹ لگا گجنہ والا میں بھی پتنگ بازی کرتے ہوئے بارہ سالہ بچہ تاروں سے ٹکرا گیا سمیر کو تشویشناک حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا ادھرائی جی پنجاب کا کہنا ہے پتنگ بازی سے جان نقصان کی صورت میں زمین کا تنازہ کئی گھر اجار گیا نوشیرو فیروس میں زائدات کی تنازے پر دو گروپوں کے درمیان تصادم ایک دوسرے پر جدید اسلحے کا استعمال فارنگ سے سات افراد جانبھت دس زخمی ہو گئے پولس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ داہری قبیلے میں پیش آیا علاقے میں پولس کی بھاری نفری تائینات مسئلی علا سند مراد علی شاہ کا سات افراد کی حلافت کا نوٹس تفصیلی انکوائری کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی حدائج ادھر پشاور میں چوبیس گھنٹوں میں آٹھ افراد قتل ٹانک میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چار افراد کی جان چلی گئی مرنے والوں میں والد دو بیٹے اور ایک پوتا شامل ایک بیٹا زخم ہوا پلسطین میں مسالنگ پر دنیا کی مجرمانہ خاموشی جمہوریت اور عالمی انصاف کے موپر تمانچہ ہے فکر قومی اسمبلی آیاز صادقہ ایک سو ارتالیس وی بین الفارلمانی یونین سے خطاب کہا ماہ رمضان میں فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت دنیا کی اتصاقتہ محصب اقوام کی منافقت کا مبولتا ثبوت ہے غزہ سے کشمیر تک طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے دنیا خاموش تمہشائی بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی نسل کشی نتنیاہو اور موڈی کا گھڑ چوڑ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کوئی چیئرمن نہیں ہوگا کپتان اور ہیڈ کوچ کمیٹی کا حصہ ہوں گے عبدالعصاق محمد یوسف عصد شفیق اور وہاب کمیٹی کے میمبر ہوں گے تمام ارکان کے پاس یقصہ پاور ہوگی فیصلہ اکثریتی ہوگا چیئرمن پی سی بھی موسی نکوی کہتے ہیں کمیٹی کا کوئی چیئرمن نہیں ہوگا کوچھ کا فیصلہ بھی چند روز میں ہو جائے گا چیمپئنس ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی ہاریس راوف کا سینٹرل کونٹریکٹ بہار عماد وسیم سے ون پوائنٹ ایجنڈے پر بات ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کوئی چیئرمن نہیں ہوگا کپتان اور ہیڈ کوچ کمیٹی کا حصہ ہوں گے عبدالعصاق محمد یوسف عصد شفیق اور وہاب کمیٹی کے میمبر ہوگے تمام ارکان کے پاس یقصہ پاور ہوگی فیصلہ اکثریتی ہوگا چیئرمن پیسی بھی موسی نکوی کہتے ہیں کمیٹی کا کوئی چیئرمن نہیں ہوگا کوچھ کا فیصلہ بھی چند روز میں ہو جائے گا چیمپئنس ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی ہاریس راوف کا سینٹرل کونٹریکٹ بہار عماد وسیم سے ون پوائنٹ ایجنڈے پر بات ہوگی موسیقی